السلام علیکم دوستو میں محمد عرشت قریشی اور آپ دیکھیں قریشی سر کی گریٹ من سیریز آج کے ہم اپنے اس ویڈیو میں جس گریٹ من کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کو بچے پیار سے سینٹا کلاوس کہتے ہیں اور ان کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں خاص کر کرسمس کے دن پر سینٹا کلاوس کو کرس کنگ لے فادر کرسمس آدھی کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ سینٹا کا گھر اتری دروب میں ہے اور وہ وہاں اپنی پتنی میسس کلاوس جیسکا جنہیں میسس کلاوس کہا جاتا ہے ان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سینٹا کلاوس کی وہاں پر ایک کھلونے کی فیکٹری ہے فیکٹری ہے جہاں پر وہ سال بھر بچوں کے لئے کھلونے بناتے ہیں وہ رینڈیرز پر اڑتے ہوئے بچوں کو کرسمس کی پور وہ رات کو یادی آدھی رات کو بارہ بجے کے بعد آتے ہیں اور اچھے بچوں کو گفٹ زیدھتے ہیں ان کے ایک بارہ سنگا کا نام روڈالف بھی ہے اتنا تو آپ جانتے ہی ہوں گے ہم لوگ بچپن سے جانتے ہیں ان کے بارے میں سینٹا کلاوس کے بارے میں لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سینٹا کلاوس حقیقت میں ہے کون یہ جو ہم لوگ سینٹا کا روپ دیکھتے ہیں داڑھی والا جولی جولی روپ خوش مزاز اور یہ جو پیٹ نکلا ہوا روپ ہے سینٹا ہمیشہ سے اس روپ میں نہیں تھے آج ہم دیکھیں گے کہ واسطہوں میں سینٹا کون تھے حقیقت کی دنیا میں سینٹا کلاوس کون تھے ان کی پوری اتحاس پر ان کی پوری ہسٹری پر آج جسکس کیا جائے گا تو ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو تو سینٹ نکولس کو ہی واسطہ ایک سینٹا کلاوس کہا جاتا ہے سینٹ نکولس کا جو جنم تھا وہ تیسری صدی اسوی میں جیسس کی موت کے دو سو اسی سال بعد یعنی کی دو سو اسی اسوی میں ترکی کے مائرہ میں ہوا تھا نہیں لگ بگ مائرہ کے پاس پٹارہ میں ہوا تھا اس ٹائم پر ٹرکی بائزنٹین ایمپائر تھا اور جو مائرہ سٹی آتی تھی وہ اینیٹولیا میں آتی تھی اینیٹولیا کی سٹی اینیٹولیا کے چھیتر میں ہوا تھا وہ ایک رئیس پریوار میں اتھپنن ہوئے تھے اور بچپن سے ہی انہوں نے اپنے ماتا پتا کو کھو دیا تھا چونکہ وہ بچپن میں اپنے ماتا پتا کو کھو چکے تھے وہ اناک تھے بچپن سے ہی ان کی جو پربو بھکتی تھی اور عیسیٰ مسیح کے پرتی جو ان کی آستھا تھی بہت زیادہ تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام میں بڑا وشواس رکھتے تھے اور وہ دھرم کے پرتی بڑے ہی آستھاوان تھے بڑے نشتھاوان تھے اور بہت ایماندار تھے وہ بڑے ہو کر کے ایک پادری بنتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ بشپ بھی بنے پادری بنے پھر اس کے بعد میں وہ بشپ بھی بنے وہ اکثر ضرورت مندوں کو گفٹ دیتے تھے سنٹ نکولس اپنے گفٹ کو آدھی رات میں ہی دیتے تھے کیونکہ انہیں نیکی کرتے ہوئے نظر آنا پسند نہیں تھا وہ اس پرکار سے لوگوں کو گفٹ دیتے تھے اور مدد کرتے تھے تاکہ کسی کو پتانا چلے وہ لوگوں کی گریبوں کی سہایتہ ایسے کرتے تھے تاکہ ان کے دوسرے ہاتھ کو بھی اس بارے کے بارے میں پتانا چل سکے سنٹ نکولس کی دریادلی کی ایک مشہور کہانی ہے جو انہوں نے ایک گریب ہی مدد کی تھی جس کے پاس تین بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے وہ مجبوراً انہیں بیچنا چاہتا تھا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو آدھی رات کو سنٹ نکولس چپکے سے اس کے گھر کے باہر جاتے ہیں اور اس کی لڑکیوں کے جو موزے سوخ رہے ہوتے ہیں سوختے ہوئے موزوں میں وہ سونے کی تھیلیاں رکھ دیتے ہیں اور انہیں لاچاری کی جندگی سے مکتی دلاتے ہیں اس پرکار اس کی تینوں بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے جیسا کہ آپ چطر میں دیکھ سکتے ہیں ایسا کچھ پولٹریٹ کافی پینٹرز نوٹ کرتے ہیں کہ تینوں لڑکیاں سو رہی ہیں وہ گریب مجدور بیچارہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور سنٹ نکولس کو اس کی مدد کرتے ہوئے پردرشت کیا جا رہا ہے تو آگے ہم بڑھتے ہیں بس تب ہی سے اسی دن سے پرتھا چلی آ رہی ہے کہ کرسماس کی رات کو بچے اس امید کے ساتھ اپنے موزے باہر لٹکاتے ہیں کہ ان میں صبح انہیں گفٹ ملے گے اسی پرکار چمنی پر بھی جھوٹے لگانے کی پرتھا ہے ہالینڈ میں بچے سنٹا کے رینڈیرز کے لیے اپنے جھوٹے میں گاجر بھی بھر کر رکھتے ہیں سن بارہ سو سے میں چھے دسمبر کو سنٹ نکولس دے کے روپ میں منائے جاتا ہے سن بارہ سو عیسمی سے ہی کیونکہ اس دن سنٹ نکولس کی مرتی ہوئی تھی سنٹا کا جو آج پرچلت نام ہے وہ نکولس کے ڈچ نام ان کے ڈچ نام ڈچ نیم سے لیا گیا ڈچ میں ان کو سنٹر کلاس کہتے تھے جو بعد میں سنٹا کلاس بن گیا جیسوس اور مدر میری یعنی عیسیٰ اور ان کی ماتا مریم کے بعد سنٹ نکولس کو ہی اتنا سممان ملا ہے آپ کہہ سکتے ہیں سنٹ پال بھی بہت بڑے وردوان گجرے ہیں بہت بڑے سینٹ گجرے ہیں عیسائی دھرم کے لیکن جتنا فیمس جتنا لوگ پریتہ سنٹا کلاس کو ملی ہے شاید ہی اتنی لوگ پریتہ آپ کسی کو ملی ہو سنٹ بارہ سو سے فرانس میں چھے دسمبر کو نکولس کے دیوست کے روپ میں منایا جانے لگا کیونکہ اس دن سنٹ نکولس کی مرتی ہوئی تھی پھر جب ہمارا یوروپ میں پونر جاگران کال آتا ہے پونر جاگران کال میں کیا ہوتا ہے سب سنتوں کی پوجا کو اور سب سنتوں کے وہ کیا ہوتے ہیں وشیشہ دکار کو سنتوں کی اچتہ اور محتو کو جب نکارہ جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر بھی سنٹ نکولس نے اپنی ڈچ میں لوگ پریتہ بڑھی ان کا محتو کم نہیں ہوا ان کا محتو بڑھتا چلا گیا ڈچ اسٹیٹس میں اور سینٹر کلاس فیموس ہوتے چلے گئے آج کے آدھونی کیوب میں سینٹا کا جو اسٹیتو ہے وہ 1930 میں آیا جب ہیڈن سنڈبلوم نام کے ایک ایک ایکٹر نے کوکا کولا کی ایڈ میں لگ بک 35 سالوں تک سینٹا کا رول ادا کیا یہ آپ اسے چطر میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہیڈن سنڈبلوم چونکہ کوکا کولا کا ایڈ کر رہے ہیں بس تب ہی سے جو سینٹا کا یہ روپ ہے پرچلت ہونے لگا اور آج کا آدھونک سینٹا کا یوگ ہمیں یہی سے ملا ہے 1930 سے جو لوگ بہت پسند آیا اور آخرکار لوگوں نے اسے آدھونک سینٹا کا نیا روپ سویکار کر لیا دھیرے دھیرے کرسماس اور سینٹا کا رشتہ گہراتا چلا گیا سینٹا کے بینا کرسماس ادھورا ہوتا چلا گیا اور اسی سندرب میں کڑی آئی جب 1947 کا سال تھا جس دن بھارت آجاد ہوا تھا اسی 1947 کے ورش میں ایک فلم آئی تھی Miracle on 34th Street جس میں سب سے پرتشت رول ادا کیا تھا دیپارٹمنٹل اسٹور کے سینٹا کرس کنگل نے اور ان کے ساتھ جو ایک بچی کا کریکٹر ادا کیا تھا نیٹالیا وود نے نیٹالیا وود نے ادا کیا تھا اور ایڈمن گوین کو اس فلم میں اپنی بہترین ایکٹنگ کے لیے آسکر آوارڈ بھی ملا تھا پھر اس کے بعد میں اس فلم کا 1994 میں ریمیک بھی آیا تھا Miracle on 34th Street اس میں بھی لارڈ ریچارڈ ایٹن برو اور مارا ویلسن نے ادھنائی کیا تھا لارڈ ریچارڈ ایٹن برو نے سینٹا کا رول کیا ہوگا اور مارا ویلسن نے نیٹالیا وود کا ہی ایکٹنگ کی ہوگی چھوٹی بچی کا رول کلے کیا ہوگا آج بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ سینٹا اپنی وائف اور بہت سارے بونوں کے ساتھ اتری دروب میں رہتے ہیں جہاں پر وہ کھلونوں کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں سارے کھلونیں بنائے جاتے ہیں سینٹا کے یہ بونیں سال بھر اس فیکٹری میں کرسماس کے کھلونیں بنانے کے لیے کام کرتے ہیں آج بھی اس وہ بھر میں سینٹا کے کئی پتے ہیں جہاں بچے اپنے خط بھیجتے ہیں لیکن ان کا فن لینڈ والا پتہ سب سے زیادہ فیلمس ہے اور اسی کے پر سب سے زیادہ خط بھیجے جاتے ہیں اس پتے پر بھیجے گئے پرتک خط کا لوگوں کو جواب بھی ملتا ہے یہ پتہ یہ ہے آج بھی اپنے خط سینٹا کو آپ اس پتے پر بھیج سکتے ہیں سینٹا کا پتہ ہے سینٹا کلاؤز سینٹا کلاؤز ویلیج FIN 96930 آرکٹک سرکل فن لینڈ کئی ستھانوں پر سینٹا کے پوسٹل وولنٹیر رہتے ہیں جو سینٹا کے نام آئے خطوں کا جواب دیتے ہیں دیش ویدیش کے کئی بچوں کو ان کے خط کی جگہ ای میل بھیجتے ہیں جن کا جواب انہیں ملتا ہے اور خریسمس کے دن ان کی وش پوری کی جاتی ہے تو یہ تھی سینٹا کی کہانی آج کے ہم اپنے سویڈگوں میں جانا کہ جو سینٹا کلاوز ہیں وہ دراصل ہمارے ایک دریادل سینٹ سینٹ نکولس صاحب ہیں سینٹ نکولس کے ڈچ نام سینٹر کلاوز سینٹ کلاوز بنا سینٹ نکولس ایسے دکھتے تھے کی نہیں دکھتے تھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے سینٹ نکولس لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی دان ویرس اور دریادلی سے لوگوں کا پربھاوت کیا اور جب پنر جاگران کال چل رہا تھا سنتوں کی بے حرمتی ہو رہی تھی سنت بھرشت تھے بھرشت چار میں لپت تھے ہر سنت کے پر شک کیا جا رہا تھا اور اس کال میں ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تھانکس فور واشنگ